سری سے بھی ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کہ پاکستان کی نسل یہ سنتیٹک ڈرگز میری نسل کے لکھو تباہ کر رہی ہے ایک خودکش بمبار ایک سنے کر سو دو سو بندوں کو ٹارگٹ کرتا ہے لیکن وہ مافیات جو ان ڈرگز کے پیچھے ہیں وہ میری تمام یوت کو ٹارگٹ کیے ہیں میری آپ سے التجاہ ہے میں ایک بات ہوں التجاہ یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ وہ تمام ایریاز جہاں پہ جوڈیشل سسٹم میں لیکونہ سے ہیں ان کو اوورکم کیا جائے آپ لیڈ لیں ہم پارلیمان سے جدر سپورٹ ہوگی ہم سپورٹ پروائیڈ کریں گے سب کو اس کی سٹیک اونڈرس کو ان بورڈ لیں گے خدا کے لیے ان ماں کا ان بہنوں کا ان بیٹیوں کا سوچیں جن کے پیارے اس ناسورز پہ چلے گے میں لاہور کا ایک واقعہ سنا کے پھر اجازت چاہوں گا آپ سے لاہور کے ایک بہت بڑے باپ کے گھر میں جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ پولیس سے ریکویسٹ کر رہا ہے عامر ظلفکار جو آئی جی اسلام آباد ہیں اس وقت وہ اس وقت یہاں پہ تھے ان سے کہا باپ نے کہ جی خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے کہ یہ پولیس سے کہیں کہ یہ پرچہ نئے ڈیٹھ سیٹیفیکیٹ میں یہ نہ لکھیں کہ یہ ڈرکس کی وجہ سے مر رہا ہے جیسے ابھی بچ یہاں پہ کہا کہ اوڈوز اس نے کہا کہ کیوں ان نے کہا جی میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اگر ان کے جہاں پہ رشتہ ہوا ہے ان کو پتہ چل جائے تو میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا سوشل ایشوز اس ماں باپ کا سوچیں جنہوں نے بھوک پیاس کٹی ہو اپنا ہارڈ انڈ منی اس اولاد پہ لگائی ہو ان کا اور وہ بچہ ڈرکس میں اور دنیا اس جہاں سے چلا جائے ان بچیوں کا مجھے ابھی ڈاکٹر اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر کے پاس تین بچی آئیں آف دی ایج آف ترٹین تیرہ سال کی بچیاں بہت ساری چیزیں میں بتا نہیں سکتا اس پہ پھر عجیب ایک عجیب چیز شروع ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو ڈیلیبریٹی ٹرارگٹ کر کے کرسٹل آئیس مختلف فارمز میں چوکلیٹ میں سٹرابیری میں وینیلہ میں ریپ کر کے ماں کو پتہ نہیں اس کے بیگ بیٹی کے بیگ میں ہائی فائی لائف سٹائل میں شیشہ بیٹا ہوئے بیٹی پی رہی ہے رات کو بہتر بہتر گھنٹے اولاد جاد رہی ہے نہیں نہیں آرہی میرا بیٹا ہے بیٹی نمبر کے چکر میں محنت کر رہا ہے نمبرز لینے کے لیے اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے جنازہ نکل رہے اور ماں باپ یہ ایسے یہ جیسے ماں تعلیمی آفتہ داؤ اور ایکسپائری دوائی اپنی اولاد کو پلا دے سو ان دی اینڈ میں پاکستان کے دل میں پاکستان کی یوت اور پاکستان کے کیسٹیکولڈرز یہاں پہ جڑی سوش سے ریلیٹڈ لوگ بھی بیٹھے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا مزاق اڑایا گیا اور حد کے لیے جب کھڑے ہوگے مزاق اڑایا جائے گا الزامات لگیں گے میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم وہ ہر چیز کریں گے آل آؤٹ جائیں گے سخت پیسے لیں گے عام ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے جو ایک دو چرچ کنزیوم کرتے ہیں اور صرف زبانی جمعہ خرچ ان کو ڈال دو ان تمام مگرمچوں کو حساب بنائیں گے چاہے وہ پرائی منسٹر کے کیبنٹ میں ہیں چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہیں چاہے وہ سینٹ میں ہیں چاہے بڑے بڑے عوضوں پر کیوں نہیں بیٹھے یہ میرا اس رب سے وعدہ ہے یہ پرائی منسٹر کا اس رب سے وعدہ ہے کہ we will make them an example اور اگر آپ خاموش رہے اور اس چکر میں رہے کہ یہ تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جب الزام لگے اگر مجھ پر الزام لگی یہ میرا کام ہے عدالت میں اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا ہم دردیاں نہیں لینی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خلپہ راشدین اور صحابہ اکرام کی جو تربیت کی اور عالم حمد کی وہ کیا تھی فلسفہ حسین ظالم کے آگے ڈٹنا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا خدا کے لیے بت پرستی سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو اگر یہی سوچ ہے تو آج ذرا آپ ان کیسز کو سٹیڈی کریں کہ جن بچوں کو فسیکلی اسولٹ کیا جاتا ہے چائنڈ مولیسٹیشن ان بچیوں اور بچوں کے ساتھ اپنے یہ غلط کام کرتے ہیں جو اپنے گھر کے آس پاس ہوتے ہیں یہ جن کو اپنے آئیڈیلز بنایا ہوتے ہیں کہ یہ تو نہیں کر سکتا یہ تو اتنے بڑے عوضے پہ ہے یہ کیوں کرے گا خدا کے لیے wake up before it's too late کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آل محمد کے گلے مبارک پہ تلواریں اور تیریں اور نیزیں اپنے ہی چلائیں گے اپنے ہی جب ہوتے ہیں wake up before it's too late اللہ ہم سے پوچھے گا موت کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے پھر یہ آنسو نہ بہانے پڑے گئے باپ بہا رہا ہے پھر ماں بھی کہ دروازے بل دوں گے میری آپ سے انتجا ہے ایک محذب کام کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے ماننے والے اور عاشقوں کی طرح آج ہم نے اس درتی ماں سے وعدہ کرنا ہے کہ شہریار کو اگر اپنی اولاد پیاری ہے اور وہ اگلوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہ سمجھے تو یہ منافق ہے اور منافق کے لیے سزا سب کو پتا ہے ہم نے آپ کو اپنی اولاد سمجھنا ہے پاکستان کے بچے اور بچیوں کو اپنی اولاد سمجھ کے پرائیم منسٹر صاحب تمام کی سٹیک ہولڈرز دویجن اس لاؤڈ ان کلیر کہ اب ماضی میں جو ہوا اب نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کی عزت اللہ کے بعد ریاست کی سمجھا رہی ہے آپ کی صحب اللہ کے بعد